دوستو سابق وزیراعلا پنجاب اپنی سیاست کی وجہ سے کم جبکہ اپنی بھونگی اور جوش خطابت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ویسے بھی پاکستانی سیاست میں ہر طرف کومیڈین ہی نظر آتے ہیں کبھی یہ جوش خطابت میں ڈائس توڑنے لگتے ہیں اور کبھی پہلوانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو چلیے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو چھوٹے میاں یعنی شہباز شریف کے کچھ ایسے فنی مومنٹ دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو کافی ہسی آنے والی ہے یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پہلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو پاکستان میں وزراء کی زندگی بادشاہ سے کم نہیں ہوتی جیسے کہ شہباز شریف کے پروٹوکول میں پچاس سے ساٹھ گاڑیاں ہوتی ہیں میاں صاحب نے جس راستے پر بھی جانا ہوتا تھا دو مرٹ میں راستے کلیر ہو جاتے تھے لیکن ذرا اب اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں پاکستانی بادشاہ لنڈن میں جا کر فقیر بن جاتے ہیں لنڈن کی سڑکوں پر نہ تو ہٹو بچو کا شور مچتا ہے اور نہ ہی ان کے پروٹوکول کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے یہی وہ وزراء ہیں جو اپنے ملک میں جگہ بن رہے ہوتے ہیں اور جب یہی لوگ لنڈن میں جاتے ہیں تو بھیگی بلی کی طرح سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں لنڈن میں شہباز شریف کی یہ ویڈیو انہی کے ایک سپورٹر نے بنائی جس میں شہباز شریف ادھر ادھر ٹیکسی کے لیے بھاگتے ہیں اب اس اگلی فنی ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر میاں صاحب نے مائک تو توڑے ہی تھے لیکن اپنے سر کا بھی چھوڑا کچھ نہیں پتہ نہیں ان کی مائکس کے ساتھ کیا دشمنی ہے اب اس اگلی ویڈیو میں بھی میاں صاحب نے اپنا سارا غصہ مائک پر نکال دیا اب تو بات یہاں پر آپ پہنچی ہے کہ صحافی اپنے مائک بین کے سامنے رکھنے سے ڈرتے ہیں اب پاکستانی سیاست میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد جو بھی اپوزیشن میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو حاجی سناولہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اب جیسے کہ یہاں پر میاں صاحب معصوم بنتے بنتے مخالفین کی منجی میں ڈانگ پھیر ہی دیتے ہیں امیہ صاحب منجی تھلے ڈانگ پھیرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے غلطی سے ڈانگ کو جھاڑو کہہ دیا مطلب کیسے کیسے سیاستدان ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی ہسی آ جاتی ہے جہاں میاں صاحب کسی بھی خطاب میں مائے کے ساتھ کشتی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں میاں صاحب اس اگلی ویڈیو میں ایک پہلوان کو گراتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر عمران خان نے جیسے یہ اسمبلیہ توڑی تو شہباز شریف کا وزیراعظم بننے کا خواب ٹوٹ گیا شہباز شریف کے چہرے پر ٹینشن دے کر سبھی نعرے بھی لگا رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے دوستو اپنے شہباز شریف کا یہ جملہ تو سنا ہوگا مطلب بیکاریوں کی اپنی پسند ناپسند نہیں ہوتی ایک بیان میں خواجہ عاصف نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے بیکاری ہیں اور ہمیں اپنی عوام کا پیٹ پالنا ہے ہماری میشت امریکہ سے چلتی ہے شہباز شریف نے اسی بیان کی حمایت کر دی اپیزمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کل خواجہ عاصف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہی نہیں سکتے ہم گھٹوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پر تعلقات بینٹین کریں گے دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوز اس پریز انڈرسٹینڈ ایٹ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے خدا کی قسم کھا کی کہہ رہا ہوں یتیموں کے سروں پر دست شفت ہم نے رکھنا ہے دوستو یہی وہ پولیٹیشنز ہیں جب ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کسی کا مکروز نہیں ہے لیکن جب یہی سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ملک کو بکاری کہنے لگتے ہیں اب اس بیان پر یہ کہنا تو ہر حال میں بنتا ہے اب وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کی حالت دیکھیں جنہیں نماز پڑنے کا طریقہ تک نہیں آتا اب نماز کا طریقہ تو انہیں تب پتا ہو جب انہوں نے سیاست سے نکل کر باہر دیکھا ہو دوستو آپ اس اگلی ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر شہباز شریف کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ان کی یہ ویڈیو لنڈن کے ایک بس ٹاپ پر لی گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے کافی وائرل ہوئی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ پائی ملتے ہیں